سر پر ہے تنخواہ اور پینچن لینے کا آج آخری دن ہے لاہوٹ میں پینچنرز کی بینکوں کے باہر لمبی کتاریں لگ چکی ہیں مختلف بینکوں کے لنکس داؤن ہونے سے بھی پینچنرز کی مشکلات بڑھ گئی ہیں آپ بتائیں کہ بزرگ پینچنرز کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اور آج آخری دن ہے تنخواہ لینے کا اور پینچن لینے کا اس حوالے سے مزید تفصیلہ چاہتے ہیں نمائندہ وقت نیوز کذافی بھٹی سے کذافی بھٹی اپڈیٹ کیجئے گا کہ ان بزرگ پینچنرز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پینچن لینے کے لیے جی بالکل پینچن کے حوالے سے بزرگ شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ پانچ روز سے بینکوں اور نیشنل بینک کے باہر بزرگ شہریوں کی لائن لگی ہوئی ہے آج ان کے پاس آخری دن آج سے کل سے کچھٹیوں کا آغاز ہو جائے گا آج بینک ورکنگ ڈے کا آخری دن ہے آج کے آج کے دن بھی اگر کسی کو پینچن نہیں ملتی تو فوریس کوئی عید جو ہے اس پر پینچن کے پیسے تو کم از کم نہیں پہنچ سکیں گے پینچن کے حوالے سے بزرگ شہری جن کی اب عمر تو تھی آرام کرنے کی ان کو ریٹائر کر دیا گیا اسی لیے کہ اب ان کی کام کرنے کی عمر نہیں ہے لیکن اس عمر میں بھی وہ عمر نہیں جا رہا ہے تو بینکوں کے باہر لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں روزے کی حالت میں شدید گرمی میں وہاں پر موجود ہیں نیشنل بینک منیجمنٹ کی جانب سے آخری پینچنر کو پینچن ملنے تک بینک کھلا رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے آج بینک نیشنل بینک کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے شام چھے بہی تک بینک کھلا رہے گا باقی بینک حکام کا جو کہنا ہے ان تصامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ریلوے کے ملازمین ہیں کیونکہ ریلوے کی جانب سے پینچن انہیں رقم ابھی نہیں ملی ہے اس وجہ سے جو ریلوے کے پینچنرز ہیں ان کو پینچن کی ادائیگی کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ابھی ریلوے حکام کی جانب سے نیشنل بینک کو یہ ادائیت کی گئی نیشنل بینک سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ پینچنرز کو پینچن ادا کر دیں ہم جتنی بھی رقم ہوگی پینچن کی مد میں وہ آپ کو ادا کر دی جائے گی تو ابھی آج چھے بجے تک کا آخری دن ہے پینچنرز کے لیے کہ بزرگ شہریوں کے جو کچھ دعائی ہے وہ سنی جائے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید سکون سے کر سکیں بزرگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بینکوں کے باہر جو کہ پینچن حصول کے لیے موجود ہیں لیکن ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکریہ قضافر بھٹی آپ نے لاہور سے اپلیٹ کیا